بتا تجھے کیا ملا مرد کو جان کے اس کی اصلیت پہچان کے کس نے کہا تھا کھوشنے کو نکلنے کے لیے یوں انجانے میں زندگی گزر جاتی تو بہت اچھا تھا مگر سب کو جانتے بوچھتے ہوئے بھی کچھ نہ کر سکنا مجبوریوں کی انتہا ہے اس رات بھی جب اس کی اور رازی کی لڑائی ہوئی تھی تو رازی اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا اور پھر رات کے ایک بجے آیا کہاں سے آرہے ہو اس وقت نیہ نے اس کے آتے ہی غصے سے پوچھا اپنا لہجہ درست کرو میں ایسا استادانہ روائیہ پسند نہیں کرتا تو تم پسند کیا کرتے ہو بیوی ہو تو بیوی بن کر رہو بیویوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں سب کتابی باتیں ہیں اور وہ کون ہیں جو تو راتوں کو تم لوگوں کا دل گرماتی ہیں چٹاخ رازی کا ہاتھ اٹھ گیا حرام زادی تو باہر کے عورتوں کے بارے میں کیسے بات کرتی ہے عوارہ کمینی نیہ چیخنا چاہتی تھی رونا چاہتی تھی اور رازی کا مو نوش لینا چاہتی تھی مگر اف پی نہ کی رکسار پر ہاتھ رکھا اور وہیں بیٹھ گئی ساتھ والے کمرے میں امی جان سو رہی تھی گو ائر کنڈیشنر چل رہا تھا مگر امی جان کا کیا ہے وہ تو ساری رات ادھر سے ادھر منڈلایا کرتی تھی راتوں کو اٹھوٹ کے خام کا اس کے کمرے میں جھانکنے آ جاتی کیا ہوا ہے کیوں ہوا ہے کبھی کبھی آنکھ کے آنسو دل کے اندر بھانے پڑتے ہیں تب آنسووں کا رنگ لال ہوتا ہے یہ اتنی بہادر عورت جو ایک زمانے میں ساری دنیا کو کندھوں پر اٹھا سکتی تھی وہ اقدم مرد کی مٹھی میں آ کر مکھی کیوں بجاتی ہے حیرت انگیز اور کراہیت امیز جب بھی ہاتھ اٹھے اسے ہٹانے کو ہی اٹھے اور ابھی تو دن بھی نہیں گزرے تھے اس صبح نیا جب اٹھی تو اس کے گل رنگ رکساروں پر رات کے ستم کے نشان تھے سب سے اپنا مو چھپائے پھرتی رہی دوسری رات رازی جلد ہی گھر آ گیا خود ہی اپنے رویے پر شرم سار ہو کر معافی مانگ لی وہ ہاتھ جو اٹھا تھا اسی ہاتھ کو پھیلا کر وہ سوچتی رہی یہ میاں بیوی کا رشتہ کیسا ظالم رشتہ ہے پل میں دشمن گھڑی میں دوست نفرتوں کی اتنی اونچی دیوار کے پارٹنا مشکل اور کہاں چند معمولی لفظوں کے سہارے صلاح بھی ہو جاتی تھی کچھ عجیب تلسماتی سے تعلق ہے عجیب سا رشتہ ہے پھر کچھ راتیں اس طرح گزر گئیں جو شدید لڑائی کے بعد صلاح میں گزرتی ہیں موتر کیف رنگ آمیز نشے میں ڈوبی ڈوبی پھر خود ہی کہتی بڑا زلیل ہے یہ رشتہ مونسون کی برزات اس سے اچھی ہے کہ بادل گھر کر آئیں کچھ پتہ تو چلتا ہے مگر یہاں کچھ پتہ نہیں ابھی ہس رہے ہیں ابھی رور ہیں کبھی نہ بولنے کی قسم کھا رکھی ہے لیکن پچھلے پہر ٹوٹ کر پیار آ رہا ہے کتنی ہی لڑائیاں ہو چکی تھی اور کتنی ہی دھنک رنگ راتیں بیچ چکی تھی اس بے یقینی کی کیفیت سے نئیہ تک چکی تھی اس نے رازی کی پسند میں ڈھل جانا چاہا تھا مگر رازی کی ایک پسند ہو تب نہ آج جو اچھا ہے کل وہ برا ہے شادی سے پہلے کہتا تھا مجھے گھرے لو عورتیں پسند ہیں جو گھر کی چار دیواری میں رہیں نئیہ نے جھٹ اسیفہ دے دیا اور اب کہتا تھا کہ گھرے لو عورت راکھ ہوتی ہے مجھے تو شولہ صرف بیوی درکار ہے عورت اور بچوں سے منفرت کرتا تھا کبھی جو اپنی چاند ایسی گول مٹول مکھن مکھن بیٹی کو پیار سے چمکا رہا ہو جب بھی اسے اپنے بستر پر دیکھتا جھٹ کہہ دیتا اس مسئیبت کو اٹھالو یہاں سے افو سمجھوتا کرتے کرتے نئیہ تھک چکی تھی مگر سمجھوتے کی وہ راہ اسے پسند نہیں تھی جو رازی دکھا رہا تھا عورت عورت تھی عورت بن کر رہنا چاہتی تھی اس لئے اسے اپنے حسن سے بھی گھنانے لگی تھی دن ماہ دن ہر درجہ بے پرواہ اور بے ڈھب ہوتی جا رہی تھی راتوں کو جاگ جاگ کر آنکھوں کے گرد سے آہلکے پڑ گئے تھے وہ جانتی تھی رازی اسے اپنے آگے جھکانے کے لئے راتوں کو تڑپتا چھوڑ جاتا ہے اس سے دور دور رہتا ہے جانے تفسیہ کے کون سے جنگل میں تھی وہ کہ بھری جوانی میں بنباز کاٹ رہی تھی پہلے اس نے اپنے اوپر شرع اور شرافت کے پہرے بٹھا رکھے تھے اور جب وہ سہاگن تھی سانسوں میں خوشبو اور دل میں ارمان تھے رازی اس سے دور دور رہتا تھا کیا عورت کی پیاس کبھی نہیں پوچھتی مگر پگلی بتا تو تیرا من پیاسا ہے یا تن پیاسا ہے تیری روح پیاسی ہے یا ذہن پیاسا ہے اندر سے اس کی آواز آتی اور اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ کون سی پیاس شدید ہے مگر اندر یہ آوازیں بند ہو جائیں تو بہر اسے آوازیں نہیں آتی نہیں کوئی گرج کر کہتا جب تک آدم کی اولاد گندوں اور انگور نور پر دستے نگر ہے جسم کی پیاس ہر پیاس پر حاوی رہے گی راتوں کو وہ بیراغن بنی اپنے آپ سے الجھا کرتی تھی بھلا فلوسفی بن جانے سے بھی کہیں رازدروں کی گتھیاں سلح سکتی ہیں آج اس نے رازی سے ایک فیصلہ کنجنگ کرنے کا تحیہ کر لیا تھا موٹروں کی آوازیں آ رہی تھی تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی موٹر سڑک پر گھسرتی یوں نکل جاتی جیسے جان بل ہسپتال میں دم توڑا ہو اسے رات کو یوں سڑکوں پر دم توڑنے والی موٹروں سے خوف آنے لگا تھا ممکن ہے کوئی ان میں مسافر ہو مجبور ہو بیمار ہو مگر وہ انہیں صرف اور صرف برے آدمیوں کی موٹریں سمجھ رہی تھی جو ہرجائی ہوتے ہیں اور پیالے سے پیاز بھجانا چاہتے ہیں تین بجے تک نیا پرزے لکھ لکھ کر کھول کھول کر اور رو رو کر تھک چکی تھی بس اب مو نوچنا باقی رہ گیا تھا اس کی پھوڑے کی طرح دکھنے والی زخم زخم آنکھوں کے گرد لال دورے بھی لہرانے لگے تھے وہ کھڑی ہو گئی بالکنی سے باہر جہاں کا پھر اندر آ گئی بلکہ جی روشنی میں آئینہ دیکھا کہ اس کے چمن کے تمام گل بوٹے اسی انتظار کی نظر ہو چکے ہیں کیا بھورہ اڑ چکا وہ مرے مرے قدموں سے امی جان کے کمرے میں چلی گئی کبھی کبھی وہ راتوں کو اٹھ کر اسی طرح دبے پاؤں امی جان کے کمرے میں سیپ کو دیکھنے چلی جایا کرتی تھی سیپ کے لئے دل میں ہمیشہ درد اٹھتا تھا جسے ہٹانے کی خاطر اپنے سے دور رکھتی تھی وہ بینا چاپ کے اندر رکھ گئی تھی مگر پھر بھی امی نے سر اٹھا کر دیکھا تم ابھی سوئی نہیں نیا اوفو نیا جھنجلا گئی امی تو ہمیشہ کی طرح اب بھی بیدار تھی پھر اس نے خود پر کابو پاتے ہوئے آہستہ سے کہا سیپ کو دیکھنے آئی تھی وہ واپس جانے کے لئے مڑی تو امی جان نے آہستہ سے پوچھا کیا راضی آ گیا ہے ابھی تک اس کی گاڑے کی آواز نہیں آئی جی ہاں آ گیا ہے الجے وے انداز میں جواب دے کا نیا رک گئی اور بولی آپ سو جائیں امی کیوں جاگ رہی ہیں میں تو اب تحجد کے لئے اٹھنے لگی ہوں امی اٹھ کر بستر پر بیٹھ گئی اور نیا اپنے کمرے میں آ گئی پتہ نہیں امی کس وقت سوتی ہے اور سوتی بھی ہیں یا نہیں یہ امی جان کا بھوت بھی عجیب طرح سے سر پر سوار تھا مگر نیا امی جان کو راضی کی اصلیت بتانے پر ہرگز تیار نہ تھی شاید امی جان اٹھ کر غصر خانے میں چلی گئی تھی کیونکہ ان کے وضوح کرنے کی آواز آ رہی تھی اسی وقت پورچ میں راضی کی موٹر آ کر رکی نیا کا دل دھڑک کر حلق تک آ گیا یہ کیسا جذبہ ہے خدایا ابھی اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ راضی کا مو نوش لے کپڑے تار تار کر دے اور اب اس کے آنے پر یوں لگ رہا ہے جیسے تڑپتا دل تسلیف آ گیا ہے مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ اسے معاف کر دے گی اور نہ اس پر یہ ظاہر کرے گی کہ وہ کتنی دیر سے اس کی انتظار میں جاگری ہے پھر سوچنے لگی بات کس طرح شروع کرنی چاہیے راتوں کو دیر سے آنے والے شوہر عورت کی آہوزاری کو فقط بکواس کہتے ہیں آج تک کسی شوہر کو بیوی کی دھمکیاں بہار جانے سے نہیں روک سکیں آج تک کسی شوہر نے بیوی کے فریاد سنی ہے بہار رہنے والے شوہر بیوی کو محض ایک عزوے موتل سمجھتے ہیں باہر کی ہوا مسموم ہے راتوں کو باہر بلائیں اترتی ہیں اور موتیا کی کلیاں بن کر مردوں کے دل میں اترتی ہیں اور ایسے مردوں کو بیوی کا حسن سورت حسن سیرت اور حسن سلی کا کچھ بھی نظر نہیں آتا باہر کی دنیا سے بچ کر میں اندر آ گئی پھر بھی باہر کی دنیا میری دشمن بنی ہوئی ہے مجھے اس دنیا سے بچا لو نیا جھٹ اپنے پلنگ پر جا کر لیٹ گئی گویا رازی کو بتانا تھا کہ اس سے تو کبھی بھی اس کا انتظار نہیں تھا اور نہ پروا تھی مگر بات دراصل یہ تھی کہ اس وقت وہ رازی کے ساتھ علج پڑتی تو امی جان ساتھ والے کمرے میں سب کچھ سن لیتی اور انہیں پتہ چل جاتا کہ ان کی لادلی بیٹی کو خوبصورت سیج ترے کانٹے ملے ہیں اسی وقت جانے کیسے امی جان کے کہے ہوئے فکریں دور دراص کی مصافت کے یہ طرح اس کے دل میں ٹنڈن بجنے لگے آوارہ اور شرابی شہروں کے دیئے ہوئے زخم کتنے گہرے ہوتے ہیں بے موت مار دیا جاتے ہیں تم نے شاید انہ عورتوں کو روتے ہوئے نہیں دیکھا دن کے پاس بے شمار دولت ہے مگر ان کے شوہر رات رات بھر گھر سے باہر رہتے ہیں ماں تیری بات میں کس قدر صداقت تھی مگر مجھے تو تو یہ بتائیے جاہل اور خاموش ماں اتنی جلدی اتنے بڑے نتائج پر کیسے پہنچ جاتی ہیں رازی کمرے میں آ گیا نیا دم سادے پڑی رہی اس نے بتی جلائی اور کپڑے بدلے اور غصر خانے چلا گیا واپس آ کر اپنے آپ کو پلنگ پر گرا دیا جیسے بہت تھک گیا ہو تھوڑی دیر بعد اس نے نیا کی طرف پیٹ موڑ کر کروٹ بدلی اور خراتے لینے لگا وہ اس قدر تھک کر آیا تھا کہ ایک لفظ بھی کہنے کی اس میں حمد نہیں تھی نیا نے اپنی آہا اپنے سینے میں دبالی اور دھیرے سے دیوار کی طرف کروٹ بدلی یہ ڈبل بیٹ جن کے ساتھ رومان کا ہر خوبصورت تصور وابستہ ہے کبھی کبھی میلوں کی مسافت میں پھیل جاتے ہیں اور دو انسان ایک دوسرے کے اس قدر قریب ہوتے ہوئے بھی ذہنی اور جسمانی طور پر کوسوں دور چلے جاتے ہیں کیا بات ہے موتی تم سارا دن اندر کیوں بیٹھے رہتے ہو چندہ نیا نے موتی کے کمرے میں آ کر پردے ہٹائے اور بڑے دولار سے پوچھا موتی ان دنوں چھٹیوں کی وجہ سے گھر آیا ہوا تھا کچھ نہیں ممی بس اندر کھیلتا رہتا ہوں مگر بیٹا اس بات چھٹیوں میں جب سے تم آئے ہو چھپ چاپ سے ہو کیا بات ہے کوئی بات نہیں ممی نہیں میرے بچے اگر تمہیں گھر میں کوئی تکلیف ہے تو اپنی ممی کو بتاؤ کچھ بھی نہیں ممی یہ کہہ کر موتی نے سر جھکا لیا اور دوبارہ اپنے لیگو سیٹ سے کھیلنے لگا جو نیا اس کے لئے امریکہ سے لائی تھی اس بار موتی تین ماہ کی چھٹیوں میں اپنے گھر آیا تھا تو بڑا سہمہ سہمہ تھا حالانکہ اسے نیا نے الگ کمرہ دیا تھا نئی چیزیں ملی تھی گھر میں ساری اسائشیں تھی نئی کالونی میں نئے دوستیں سب کچھ تھا مگر وہ سارا دن اپنے ہی کمرے میں گھسا اپنے کھلونے سے کھیلتا رہتا وہ پیدائش سے ہی بڑا سوشل بچہ تھا اندر گھسے رہنا اس کو اچھا نہیں لگتا تھا بلکہ خامخواہ ہر چھوٹے بڑے سے دوستی گانٹ لیتا تھا اپنی الجنوں میں الجیو ہی نیا ایک تو ان کے گھر میں آنے جانے والوں کا تانتہ بندہ رہتا اس پر راضی بھی خوش ہو کر موتی سے بات نہیں کرتا تھا جب بھی ہی بات کرتا تو ایسا کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا نیا اس کے رویے پر حیران ہوتی وہ ہی راضی تھا جو اس سے کسی زمانے میں چومتے نہیں تھکتا تھا اور بار بار مجبور کرتا تھا کہ وہ اسے پاپا کہے نیا کھانی کی میز پر بیٹھے چپ چاپ سہمے وہ موتی کو دیکھتی تو تھنڈی سانس اپنے اندر ہی دبا لیتی تجھے اپنی ماں کے نا کردہ گناہوں کے سزا مل رہی ہے میرے بچے نیا نے اس کے لیے ایک ننی سی جنت تعمیر کر دی تھی گھر کے اندر ہر نعمت موجود تھی اور اس کو پوری ازادی دے رکھی تھی پھر بھی موتی کو دیکھ کر یہ احساس ہوتا تھا جیسے وہ کوئی قیدی پرندہ ہے چندہ تم باہر نکل کر کھیلا کرو اس کالونی میں تمہارے عمر کے اور بھی بہت سے بچے ہیں نہیں ممی میں ان بچوں کے ساتھ نہیں کھیلوں گا موتی نے مو بسور کا کہا کیوں نہیں کھیلوگے کیا وہ تمہیں ماریں گے نہیں مجھے کون مار سکتا ہے وہ مو پھلا کر بولا میں کمزور تھوڑی ہوں اچھا میں ابھی کٹو اور بلو کو بلاتی ہوں اور پوچھتی ہوں کہ وہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں کھیلتے اس طرح پومی اور بنٹو رہتے ہیں پومی بہت اچھی بچی ہے تم ان کے گھر جایا کرو ان کو اپنے گھر بلائیا کرو اپنے کھلونوں کے ساتھ ان کو بھی کھلایا کرو بچے تو کھلونوں کے لالچ میں آئی جاتے ہیں مگر میں ان کو نہیں بلاؤں گا اور نہ ہی ان کے ساتھ کھیلوں گا کیوں بیٹے نیا نے تردد سے پوچھا وہیں کالین پر بیٹھ گئی پھر جھک کر موتی کا مو چومہ اور اسے سینے سے لگا لیا کیوں خفا ہو گیا ہے میرا بیٹا سب سے ممی یہ سب گندے بچے ہیں میں ان کے ساتھ نہیں کھیلوں گا اچھا تم خود بتاؤ انہوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے ورنہ میں انہیں بلا کر پوچھ لوں گی بس ایسے ہی ممی موتی جھنجلا کر بولا ون سب کو پسند نہیں کرتا وہ اچھی باتیں نہیں کرتے کیسی باتیں کرتے ہیں نیا نے موتی کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا گود میں بیٹھتے ہی موتی پانی کے بلبلے کی طرح پھوٹ پڑا اس کی آنکھوں میں بڑے آنسو تیرنے لگے ایک دن کٹو مجھ سے پوچھنے لگی موتی کیا یہ تمہارے اصلی ڈیڈی ہیں میں نے کہا ہاں تو وہ بول لی پھر یہ تمہیں پیار کیوں نہیں کرتے صبح سکول چھوڑنے کیوں نہیں جاتے اور سب کو آئیس کریم کھلانے کیوں نہیں لے کے جاتے پومی یہ سنکا کہنے لگی یہ تو موتی کے نکلی ڈیڈی ہیں کیونکہ ایک دن میری ممی میری آنٹی سے کہہ رہی تھی کہ اس عورت کو خسم بدلنے کی عادت ہے یہ اس کا دوسرا شوہر ہے ممی خسم کیا ہوتا ہے یہ کہہ کر موتی چھم چھم رونے لگانے یا کہ دل میں بچی سے اتر گئی یہ سب تم سے پومی نے کہا ہے ہاں پومی اتنی چھوٹی بچی ہے یہ سب کیسے کہہ سکتی ہے تو پھر مجھے یہ سب کیسے پتہ چل گیا موتی نے بحث شروع کر دی بیٹا بچوں کی باتوں کا برہ نہیں مانتے بچے بے وکوف ہوتے ہیں انہیں بڑوں کی باتیں سمجھ میں تو آتی نہیں بس یوں ہی ادھر ادھر کی ہانکتے ہیں مگر یہ بچے روز ہی مجھ سے ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں ایک دن پومی کہہ رہی تھی اس کی ممی کہتی ہے کہ مجھے موتی کی ممی سے ڈر لگتا ہے وہ دوسروں کے خسم چھین لیتی ہیں نیہ کو یوں لگا جیسے اس پر چھاتان گری ہو پومی کی امی آسیا نہ صرف اس کی ہمسائی تھی بلکہ سہیلی بھی بن چکی تھی اس کا شوہر بینک میں ملازم تھا اکثر شام کو اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتی تھی اس پوری کالونی میں ابھی تک نیہ نے آسیا کے ساتھی رسم رو راہ بڑھائی تھی لوگ اندر سے کتنے گھناؤنے ہوتے ہیں وہ سوچنے لگی اس نے تو کبھی آسیا کے شوہر کو نظر بھر کر بھی نہیں دیکھا تھا اور راضی کے بغیر ان کے گھر جاتی ہی نہیں تھی مگر اجلے دامن پر بہتان کے دھبے لگانا شاید اس دنیا کی ریت ہے نیہ نے اپنے آسو اپنے حلق میں ہی گرا لیا اور موتی کو زور سے بھیج لیا دفع کرو ان چاروں کو یہ واقعی گندے بچے ہیں ہماری پچھلی نائن میں دو بڑے پیارے بچے رہتے ہیں کاشریف اور واصف ان کی ممی جرمن ہے اور باپ پاکستانی ہے میں ان سے تمہارا تعریف کروا دوں گی یقیناً وہ ایسی گندی باتیں نہیں کریں گے لیکن تم اپنے گھر میں اپنے کمرے سے بہا نکل کر کھیلا کرو کس کے ساتھ کھیلا کرو ممی ارے تمہاری منی سی بہن ہے سیپ اس کے ساتھ کھیلا کرو موتی چپ ہو گیا تو پوچھنے لگی کیا تمہیں سیپ اچھی نہیں لگتی اچھی لگتی ہے موتی نے آہستہ سے کہا ہے نا پیاری پیاری گڑیا ہاں موتی زیرے لبھنسا تو اس کے ساتھ کھیلا کرو یہ تو اتنی چھوٹی سی ہے ممی کے چل بھی نہیں سکتی ارے تمہی تو اس سے چلنا پھرنا سکھاؤ گے اس کے پاس چلے جائے کرو تمہیں دیکھ کا تالیاں بجاتی ہے کہتی ہے آہا آہا میرا بھائیا آگیا ہے موتی ہنس پڑا اور بیٹا اپنے پاپا کے ساتھ گپ لگایا کرو ان کے ساتھ بھی کھیلا کرو نہیں ممی موتی نایہ کی گوز سے نکل کر کالین پر بیٹھ گیا کیوں بیٹا پاپا سے کٹی ہے نایہ اس کے قریب چلی آئی پاپا آپ کو اچھے نہیں لگتے کیا ممی جب آپ پاس نہیں ہوتی تو پاپا مجھے گندی گالیاں دیتے ہیں کیسی گالیاں ہر وقت کہتے ہیں سور کی اولاد حرام کی اولاد ممی یہ حرام کی اولاد کیا ہوتی ہے نایہ کا بے اختیار جی چاہا کہ کہیں سے وہ راضی کو اسی وقت پکڑ کر لے آئے اور اس کا مو نوشتے مگر وہ گمسم سی بیٹھی رہی اس نے موتی کی بات کا جواب نہیں دیا موتی نے ماں کو چپ دیکھا تو بولا ممی ایک دن جب آپ گسل خانے میں تھی تو نانی اممہ کو بھی گالیاں دے رہے تھے اچھا نایہ لرز گئی کیا کہہ رہے تھے کہہ رہے تھے مکار بڑھیا یہاں سے دفعہ کیوں نہیں ہو جاتی یا اس کتیا کو چپ کروا وہ سیپ کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے تھے میں بھی پاس بیٹھا تھا مجھے دیکھ کر کہنے لگے میری بیٹی کو اس حرامی کے پاس مت لٹایا کرو اس کی نحوست قسائے اس پہ بھی پڑ جائے گا نایہ کبھی سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ راضی ایسی گھٹیاں باتیں بھی کر سکتا ہے محضب محضب نکھرے نکھرے اجلے اجلے روح والے لوگ اندر سے کس قدر مکروح ہوتے ہیں لیکن آنکھیں ہر بار دھوکہ کیوں کھا جاتی ہیں اچھا بیٹا تو مجھے اپنے سکول کے باتیں بتاؤ نایہ نے موٹی کا دھیان بٹانے کے لیے باتوں کا رکھ پھیر دیا اس کو اچھی طرح بھیلا پسلا کر جب وہ اٹھی تو جلتے تیل کی طرح اس کے اندر آگ کھول رہی تھی رات کو راضی آیا تو بڑے اچھے موڈ میں تھا مگر نایہ کا موڈ بہت خراب تھا وہ بات ڈھونڈنے کا بہانہ تلاش کر رہی تھی کہ کچھ ملنے والے آ گئے اور پھر کچھ اور لوگ آ گئے یہ سلسلہ رات تک جاری رہا نایہ اور راضی یوں ہس ہس کر مہمانوں کی پذیر آئی اور توازو کرتے رہے کہ جیسے ان سے زیادہ محبت کرنے والے جوڑے روح زمین پر نہیں بات بات پر راضی ہس رہا تھا اور ہر فکرے پر نایہ اس کو داد دے رہی تھی اس وقت نایہ سوچ رہی تھی کہ شیکسپیر نے اس دنیا کو اسٹیج کہا تو کچھ غلط نہیں کہا مگر اس اسٹیج پر سب سے بڑے ادھکار دو میاں بی بی ہوتے ہیں قادر مطلق یوں زندگی کے ساتھ اچھا ڈراما کھیلنے پر انہیں بچوں کی صورت میں ایوارڈ دیتا ہے کاش یہ ایوارڈ زندگی کے لئے نئے راستے کھول سکتے صبح جب راضی دفتر جانے لگا تو کہنے لگا تم بھی تیار ہو کر میں ساتھ چلو ایک دوستے ملنے جانا ہے چون جرہا کہ یہ بغیر نئے جلدی سے تیار ہو گئی کیونکہ تیاری میں دیل لگانے کو راضی بلکل پسند نہیں کرتا تھا اور نئے کو غیر ضروری ناز نکھروں کا تانہ کئی بار دے چکا تھا نئے تیار ہو کر لباس پر اس پر ایک یا اور جلدی سے آ کر اس کے ساتھ موٹر میں بیٹھ گئی راضی نے موٹر سٹارٹ کر کے سگرٹ سلکھایا تو امپورٹر تمباکو کی خوشبو موٹر میں پھیل گئی نئے کو یہ خوشبو بہت پسند تھی شاید تمہیں علم ہو نئے راضی نے ونڈ سکرین پر نظر جمعاتے ہوئے کہنا شروع کیا حکومت نے ساری فنینس کمپنیاں بند کر دی ہیں ہاں میں نے اخبار میں پڑھا تھا نئے نے آہستہ سے کہا اس سلسل میں مجھ پر ایک کیس چل رہا ہے لیکن تمہاری کمپنی تو فراڈ کمپنی نہیں تھی نئے جلدی سے بول اٹھی میں نے تم سے ہمدردی کی بھیگ تو نہیں مانگی راضی سپاٹ لیجے میں بولا میں تو اکیلا ہی اس کی زد میں آنے والا نہیں ہوں کاروبار میں تو ایسا ہوتا رہتا ہے نشیب و فراز آتے رہتے ہیں مگر میں کافی دنوں سے پریشان ہوں اور اب اسی زمن میں شرازی صاحب کے ہاں جا رہا ہوں وہ اس سلسلے میں ہماری بہت مدد کر سکتے ہیں کیا ان کے گھر جا رہے ہو نہیں اس وقت وہ دفتر میں ہوں گے نئے خاموش ہو گئی اگر میں کہوں کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں تو تم میرے کیا کروگی جو تم کہوگے ظاہر ہے شوہر کی پریشانی بیوی کا چین بھی لے اڑتی ہے میں تمہیں تھوڑی دیر کے لیے اشرف صاحب کے ہاتھ چھوڑ جاؤں گا مجھے اپنے وکیل سے ملنا ہے اور میں یہاں کیا کروں گی نئے نے گھبرائے و لیجے میں پوچھا تم ان کے پاس بیٹھو ان سے مقدمے کی بات کرو یہاں دفتر میں اور بھی لوگ ہوں گے نہیں کوئی نہیں ہوگا میں نے انہیں فون پر بتا دیا تھا کہ میں اور نئے آ رہے ہیں مگر تم بھی ساتھ رک جاؤ نا میں کیا بات کروں گی اب جاہل عورتوں والی باتیں نہ کرو کام کی نویت کو تو تم سمجھا سکتے ہو ہاں مگر تم ان کا دل خوش کروگی اس طرح کہ وہ میرا کام بلا چوچرہ کر دیں اور اچانک ایک شولہ سنیہ کے پاؤں سے اٹھا سر کی جانب چلا گیا اس نے غصے اور بیزاری سے رازی کی جانب دیکھا کچھ کہنا چاہا مگر جبر کر لیا مبادہ اس نے غلط سمجھ لیا ہو اور کوئی غلط بات اس کے موہ سے نہ نکل جائے ورنہ کوئی شوہر اتنا بغیرت کس طرح ہو سکتا ہے اور پتہ نہیں اشرف صاحب کیسے آدمی ہیں ان کے بارے میں افاہیں اکثر پھیلی رہتی ہیں ان کے گھر سے نیا کا صحیح سالم واپس آ جانا بلکل اسی طرح تھا جیسے کوئی پانی میں اتر جائے مگر گیلا نہ ہو پھر بھی اس نے اپنے سوال کو کچھ اس طرح ترتیب دیا خوش کرنے سے تمہارا کیا مطلب ہے تم اتنی معصوم نہیں ہو کہ اس کی بھی وضاحت کرنی پڑے فرض کرو نہیں جانتی پھر پھر اندر جا کر سب کو سمجھ جاؤ گی رازی نے گاڑی دفتہ کے باہر روک لی ٹھیک وقت نیا کو ایسا لگا جیسے گاڑی کے شیشن سے امی جان کی دو اداس آنکھیں جھانک رہی ہوں اچھی طرح آتا پتہ کر لو کون ہے کیا کرتا ہے رازی نیا نے آہستہ سے کہا اگر تم مجھ سے کہو کہ اسی وقت سامنے سڑک پر جا کر لیٹ جاؤ اور میں تمہارے اوپر سے گاڑی گزا کر لے جاؤں گا تو میں فوراں تمہارا حکم بجھا لاؤں گی مگر اشرف صاحب کو خوش کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے رازی ایک دم سلک اٹھا مگر غصہ دبا کر بولا یہ میری بقا کا سوال ہے میری بھی ایک بقا ہے رازی عورت کی بقا مرد سے الگ نہیں ہوتی تو پھر یہ میری انا کا سوال ہے شوہر کے کیریئر سے قیمتی نہیں ہوتی اس دنیا میں کیریئر کے آگے ہر شے ہیج ہے اپنا کیریئر اپنے زورے بازور اپنی قابلیت سے بناتے ہیں عورتوں کو سیڑھی بنا کر نہیں ظلیل عورت تم کو بحث کرنے کی بڑی عادت ہے ذرا سا پڑھ لکھ جاتی تو جانے اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگتی ہیں کیا سمجھتی ہو تم اپنے آپ کو کیا میں بات بھی نہ کروں رازی بات میں وزن بھی تو ہو تم جانتے ہو اشرف صاحب کیسے آدمی ہے اگر میں ان کے کمرے میں بیٹھ کر صحیح سلامت واپس آئی تو لوگ کیا کہیں گے یہ میرے سوچنے کی بات ہے رازی تم کیسے شوہر ہو نیا نے آہستہ سے مگر نفرت امویز نہجے میں کہا بکواس بند کرو رازی غصت سے بلبلہ اٹھا تم نے ہنیمون کے زمانے میں میرے سر کی قسمیں کھائیں تھی کہ تم میرے اشاروں پر چلو گی رازی میں آج بھی ان مادوں پر قائم ہوں تم میری جان لے لو مگر مجھے تمہاری فضول سی جان کے ضرورت نہیں ہے میں مشکل میں ہوں چاہتا ہوں کہ تم میری مدد کرو میں ایک شریف عورت ہوں نیا نے حد درجہ نرمی سے کہا بیوی بند کر رہنا چاہتی ہوں اور تم نے مجھے عزت کی زندگی دینے کا وعدہ کیا تھا اور کیا میں نے تمہیں عزت کی زندگی نہیں تھی خوبصورت گھر اسائشیں شہن میں کتنی عورتیں تمہاری طرح رہتی ہیں اور میں اس کے لئے تمہاری مشکور رہتی ہوں تمہارا سے مشکور ہونا میرے کام نہیں آسکتا رازی میں وہ کام نہیں کروں گی جس کی اجازت میرا ضمیر نہیں دیتا اور خانم کے لئے تم سب کچھ کرنے پر تیار تھی نیا کے ذہن میں ایک دھمانکہ سا ہو گیا میں نے خانم کے لئے کوئی اخلاق سے گری ہوئی حرکت نہیں کی تھی تنخواہ لیتی تھی اور عزت عبرو سے کام کرتی تھی اس لئے وہ بزنس کے حصول کے لئے تمہیں یورپ لے کر گئی تھی اور تمہارا خیال ہے کہ میں نے اس کی بات مان لی تھی اب تم عورتوں کی دھنا قسمیں کھانے لگ جاؤ گی تو میں کون سے یقین کر لوں گا کیا تم نے میرے ساتھ شادی اس لئے کی تھی ایک دم پلڑ کر نیا نے پوچھ ڈالا شاید یہ وجہ بھی شامل ہو مجھے کاروبار میں ایک ایسی عورت کی ضرورت تھی اوہ رازی میں کبھی سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ کوئی آدمی اس حد تک گھٹیا ہو سکتا ہے میں نے تو سنا تھا کہ لوگ جب توافوں سے شادی کر لیتے ہیں تو انہیں میں پردہ نشین کر دیتے ہیں یوں ان کے احترام سے رکھتے ہیں اور تم ایک شریف عورت سے غلط کام لینے پر تلے ہوئے ہو اللو کی پٹھی میں جانتا ہوں کتنی بڑی شریفزادی ہے تو تیری شرافت مجھے روپیہ تو نہیں دے سکتی مجھے زندہ رہنے کے لیے اور تھاٹ بات کے لیے روپے کی ضرورت ہے اگر میرا کام نہیں کر سکتی تو اپنے میکے سے روپیہ لا دے میرے لیے میکہ کتنا درت ہے اس چھوٹے سے لفظ میں میکہ عورت کے دل میں ناسور کیوں بن جاتا ہے میکہ کا تانہ قبر میں بھی ساتھ جاتا ہے میکہ کیا ہے میرے مولا ایک مجبور و بے قسمہ جو خود دو روٹیوں کی محتاج ہے نیا جھر جھر رونے لگی شاید اس لفظ میں آنسو گیس چھپی ہوئی تھی سارا مو آنسووں سے بھر گیا منحوس عورت جب سے میرے گھر آئی ہے رو رہی ہے میرا سب کچھ تیری نحوست لے گئی کمبخت نہ دفان ہوتی ہے نہ مرتی ہے اس کو روتا دیکھ کر وہاں مجمع اکھٹا ہونے لگا تھا اس لئے رازی نے موٹر گھر کی طرف موڑ لی لوگ کی پھٹی حرام زادی چار دن کھانے کو نہ ملے تو نام نحا شرافت کا بھرم کھل جائے گا پھر جتنی گالیاں اسے یاد تھی اس نے ایک سانس میں نیا کو دے ڈالی نیا بس روتی رہی سڑک پر چلتے ہوئے لوگ انہیں حیرت سے دیکھ رہے تھے رازی یوں موٹر چلا رہا تھا جیسے لوہے کا آدمی ہو آنسوں کے آبشار بہے جائیں مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوگا بلاخر موٹر گھر کے باہر ایک جھٹکے سے رک گئی نیا اتر کر اندر چلے گئی اور رازی واپس چلا گیا وہ سیدھی اپنے بیٹروم میں گھس گئی اور اندر سے کنڈی چڑھا لی خوبصورت لال پیلے پھولوں والی ساڑھی آنسوں سے تر ہو گئی تھی اور دل لہو لہو ہو رہا تھا کپڑے بدل کر پلنگ پر گر گئی جب جی بھر کر رو لیا تو اٹھ کر آئے نہ دیکھا آنکھیں سوج گئی تھی اور ناک لال ہو رہی تھی تیزی سے مو پر تھنڈے پانی کے چیٹے مار کر مو ساف کرنے لگی کیونکہ سیپ کے رونے کی آواز آ رہی تھی اور امی جان کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ آ گئی ہے چہرے کو ٹھیک کر کے کاجر لگایا اور بچوں کے گمرے میں چلی گئی روتی ہوئی بیٹی کو اٹھا کر کلیجے سے لگایا تو محسوس ہوا جیسے امی جان اسے یک ٹک دیکھ رہی ہے اس نے امی جان کی آزردہ آنکھوں سے اپنی آنکھیں نہیں ملائیں نظر شرع کر بچوں کے ساتھ کھیلنے لگی کھیلتی جاتی اور سوچتی بھی جاتی کہ اب اتنی بڑی بغاوت کے بعد راضی اس سے کیا سلوک کرے گا آج تو تمام سوال و جواب کھل کر سامنے آ گئے تھے امی جان اسے یوں دیکھ رہی تھی جیسے اس پر ہپناٹائزم کیا ہو مگر ان کی نگاہ کیسی تھی نیہ تھرا گئی اس کا دل چاہا کہہ دے ماں مجھے اس طرح نہ دیکھو نہ دیکھو اس طرح بہت دیر بعد امی جان جیسے کھوئے کے اندر سے بولی نیہ تمہیں طبیعت تو ٹھیک ہے بیٹی نیہ لرز گئی امی جان کا لہجہ رو رہا تھا اور الفاظ کرا رہے تھے امی جان کی آنکھیں گلا کر رہی تھی اور امی جان کا ایک روہا احتجاج کر رہا تھا نیہ کا دل چاہا کہ امی جان کے گلے لگ کر خوب خوب روئے ہمدردی کے بول تلوار سے بھی زیادہ کاری ہوتے ہیں حوصلوں کے پہاڑ چیز دیتے ہیں اور آنسوں کی جگر میں گھل جاتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ محبت کی صدا پہچان کر کٹورا سی آنکھیں چھلک اٹھتی ہیں نیہ نے بڑی مشکل سے اپنے آنسوں آنکھوں کے کٹوروں میں سنبھالے اور اپنی آواز پر کابو پا کر بولی امی جان میں تو بلکل ٹھیک ہوں تو مجھے کئی دنیاوں سے سس سے لگ رہی ہو نیہ سوگواری سے مسکرائی تو نے مجھے جنم دیا ہے نما اسی لئے تو پوچھنے کے کئی طریقے جانتی ہے بس امی رات کو دیر تک مہمان آئے رہتے ہیں اور جاگ جاگ کر میرے سر میں درد رہنے لگا ہے جا تیل کی شیشی اٹھالا میں تیرے سر میں تیل ڈال دوں کیسا جھار سا بن رہا ہے بال ہی بدرنگ ہو گئے ہیں نیہ ساکت بیٹھی رہی اور سیپ سے کھیلتی رہی تو امی خود ہی اٹھ کر چلی گئی اور تیل کی شیشی اٹھالائیں نیہ نے بال کھوڑ کر یوں سر آگے کر دیا جیسے مدافعت کی حمد نہ ہو امی جان نے ہتیلی بھر کر تھنڈا تھنڈا تیل نیہ کے مانگ میں اُلڑ دیا تو اسے گدگدی بھی ہوئی اور جھر جھری بھی آ گئی یہ تھنڈا تھنڈا تیل مانگ کے راستے بیکاریوں کی طرح ادھر ادھر بکھر گیا جس پر امی جان اپنی ضعیف انگلیاں چلانے لگی ان انگلیوں میں کیا تھا نیہ کے بیختیار آنسو بہنے لگے ان انگلیوں کا لمس تو دنیا میں کہیں نہیں ملتا ماں کو تُو نے کیوں پیدا کیا خدایا اپنی انگلیوں کی پوروں سے بیٹی کے دل کا درد بانٹ لینا چاہتی ہیں بیٹی اپنا دھیان رکھا کرو دھیرے دھیرے امی جان نے لب کھولے ایک ہی بچی کی پیدائش کے بعد تم نے اپنا آپ چھوڑ دیا ہے تمہاری صحت بھی ٹھیک نہیں رہتی چہرے پر وہ چاندی نہیں آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے ہیں جسم بے ڈول ہوتا جا رہا ہے پہلی کی طرح اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک رکھو امی جان تھوڑی دیر چھپ رہی پھر بولی روپ کی کلیاں مرجھا جائیں تو مرد بھورے کی طرح اڑ جاتا ہے تمہارا شوہر اور طرح کا ہے اسے خوش رکھا کرو خوش رکھو ماں نیہ نے جلدی سے اپنے آسو پہنچ لیے کہ کہیں امی جان ان کی نمی محسوس نہ کر لیں اور اٹھ کر اپنے کمرے میں آگئی کہاں گیا وہ روپ کا خزانہ اس نے آئینے کے آگے کھڑے ہو کر سوچا کون لے گیا پھول اور پنکھڑیاں خوشبویں جوانی ایک بڑی حقیقت ہے یا سچی خوشی جوانی کا راز ہے جو ہی بتی کا اشارہ دیکھ کر نیہ چوراہے پر روکی وہ چونک سی گئی وہاں رازی ہی کی کار تھی مگر اس کے ساتھ اگلی سیٹ پر ایک اور عورت بیٹھی ہوئی تھی ایک دھار دھار خنجر نیہ کے کلیجے میں اتر گیا جس کی چوبھن اس نے ہونٹوں میں دبا لی سڑک پر تڑپنا اسے کچھ ٹھیک نہیں لگا موٹر دوسری طرف زن سے نکل گئی تھی اور اس کے آگے وہ دیکھ نہ سکی تھی مگر اس نے موٹر کا نمبر بطور خاص پڑھ لیا تھا لڑائی جھگڑا بیزتی مار کٹائی تو عورت ہنس کر برداشت کر لیتی ہے مگر دوسری عورت دوسری عورت کا کرب احتمال کے آسمان میں چھیت کر دیتا ہے نیہ کوئی یوں محسوس ہوا جیسے چاروں طرف سے بھڑکتے شولونے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے جا تو رہی تھی کسی اور جگہ مگر سگنل کا اشارہ کھلتے ہی اس طرف مڑ گئی جدھر رازی کی موٹر گئی تھی آج وہ رازی کا پیچھا کرنے پر مجبور ہو گئی تھی پیچھا کرنے کو تو کئی بار پہلے بھی دل چاہ رہا تھا کئی ماں سے وہ اس سے دور رہنے لگا تھا اس سے ہر قسم کا تعلق توڑ لیا تھا وہ اس کی منکوحہ تھی اس کے شب و روز کا حساب رکھنا چاہتی تھی نیہ کو اس بات کا حق حاصل تھا مگر ابھی تک وہ اس کے شب و روز سے بے خبر تھی یوں دن کا ایک حصہ کام کر کے شوہر عموماً گھر آ جاتے ہیں اور پھر جہاں جہاں جاتے ہیں بیویاں ساتھ ہوتی ہیں یا بیویوں کو اپنے ٹھکانے بتا کر جاتے ہیں مگر رازی گمسم ہو کر ایک راز بن گیا تھا اپنی ذات کا ایک سرہ بھی نیہ کے ہاتھ میں پکڑانے کو تیار نہیں تھا کرتی رہتی لڑتی تو بدمزگی ہو جاتی جو کئی کئی دن تک چلتی تھی جب تک بہار کے سراب مرد کو نہ لبھائیں وہ بیوی سے مو نہیں مورتا اس لئے وہ اس کا پیچھا کر کے یہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ وہ کہاں جاتا ہے کیا کرتا ہے اس کے کون سے اڈے ہیں مگر ڈرتی تھی رازی اور اور طرح کا آدمی تھا اگر اس کو پتہ چل جاتا کہ وہ اس کا پیچھا کرتی ہے تو جانے کیا غزب ڈھا دیتا مرد کی ازلی فطرت کی طرح اگر اور زد میں آ گیا تو کیا ہوگا بے حیاء بد لحاظ ہو گیا تو کیا ہوگا جھٹکے سے سب تعلق توڑ لیے تو کیا ہوگا بس انہی تحرمات میں گھری کرتی رہتی آج جب اپنے وسوسوں کو مجسم دیکھ لیا تو بے اختیار اسی راستے کی طرح مڑ گئی جدہ رازی کے موٹر گئی تھی تھوڑی دور جا کر اسے رازی کی موٹر صاف نظر آنے لگی گوہ درمیان میں دو تین موٹریں تھی مگر وہ ایک زاویے سے اسے بڑی اچھی طرح سے دیکھ سکتی تھی اس کی کوشش بھی یہی تھی کہ رازی کی موٹر کو اپنی نظروں میں رکھے مگر خود نمائیہ نہ ہو اسی لئے جب فاصلہ کم رہ جاتا تو وہ کسی اور موٹر بس یا رکشے کی آڑ میں ہو جاتی رازی کے ساتھ اگلی سیٹ پر ایک جوان لڑکی بیٹھی ہوئی تھی وہ اس کی شکل تو نہ دیکھ سکی تھی مگر باتیں کرنے کے انداز سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے واقف ہیں اس لڑکی کے بال کٹے ہوئے تھے اور رنگ گندمی تھا نیہ نے صرف اتنا دیکھا تھا اور لمحوں میں اس پر وہ قیامتیں گزر گئی تھی کہ سٹیرنگ اس کے ہاتھ سے نکل نکل کر جاتا کبھی تو آنکھوں میں آنے والے آنسوں کو پیتی اور کبھی اپنا غصہ اور رنج دبا کر دل کو تسلی دیتی کہ نادان دل سنبھل ہوش کر ابھی نہ جانے اور کیا کیا دیکھنا ہے حوصلہ کر دیکھ اور سمجھ کوئی غلط قدم نہ اٹھا بیٹھنا کیسی عجیب ہوتی ہے مرد کی فطرت بھی پھر دوسری طرح سوچتی کہ جب شادی نہیں ہوئی تھی تو راضی اسے موٹر میں بٹھا کر انہی ویران سڑکوں پر گھوما کرتا تھا اس کے شہرے سے نگاہ نہیں ہٹاتا تھا کیا کیا نہیں کرتا تھا اب وہ ہرجائے کسی اور سے کہتا ہوگا تو میری جان ہے میں تجھ کو بھلا سکتا نہیں واق گئی مرد کی فطرت تو موسم بدلنے سے پہلے ہی بدل جاتی ہے مگر اسی مرد کی عورت تنمند کی بازی لگا دیتی ہے اچانک راضی کے موٹر کھڑی ہو گئی ایک طرف رکھ کر انہوں نے تھنڈا کرش پیا نیہ نے اپنی گاڑی ایک گلی میں پارک کر لی وہ دونوں کولڈرنگ پیتے رہے اور نیہ خون کے گھونٹ پیتی رہی وہ لوگ مسکراتے ہستے ایک خاص سمت مڑ گئے نیہ نے بھی ان کے پیچھے موٹر لگا دی نیہ تو کیا کرنے جاری ہے اور کیا کرنا چاہتی ہے وہ اپنے آپ سے پوچھتی رہی آخر کہاں تک ان کا پیچھا کرے گی جہنم تک کروں گی اور دیکھوں گی یہ کیا کرتے ہیں کیا تو نہیں جانتی کہ ایک شادی شدہ مرد ایک جوان لڑکی کو اپنی موٹر میں کیوں بٹھا کر لے جاتا ہے محبتوں کی منزلیں تو اس پر سے گزر چکی ہوتی ہیں وہ تو صرف لمحوں کا شکاری ہوتا ہے اور لمحوں کے شکاری پر تو کن کہاں ڈال سکے گی نہیں میں ان کو پکڑوں گی اور رنگے ہاتھوں پکڑوں گی روز مجھے تانے دیتا ہے کہ میں بری عورت ہوں میں اسے بتا دوں گی کہ وہ برا ہے یا میں مگر کہاں پکڑے گی ان کو پگلی کہاں تک ان کے پیچھے جائے گی پتہ نہیں یہ دونوں کہاں جا رہے ہیں میں بھی وہی جاؤں گی لیکن اگر لینے کے دینے اور جو لینے کے دینے پڑ گئے تو ہاں وہ دل تھام کر سوچنے لگی رازی بڑا چالباز آدمی ہے پینٹرہ بدلنے میں اس کو دیر نہیں لگتی وہ اپنی ہر کمزوری کا رخ ایک دم سے اپنے کاروبار کی جانب مور دیتا ہے دنیا میں وہ جو کچھ کرتا ہے اس کی اس کاروبار کو ضرورت تھی اور نئیت سے جو غلطی ہو جاتی وہ بری طرح اس کے کاروبار پر اثر انداز ہوتی تھی ہر تیسے فکرے کے بعد کہتا پیٹ کا دھندہ سب سے بڑا دھندہ ہے اگر تمہیں یہ روٹی نہ ملے تو تمہاری ساری مستی نکل جائے پیٹ بھر کا کھانا مل رہا ہے نا اس لیے اکڑتی ہو پیٹ بھر کا تو وہ تب بھی کھاتی تھی جب وہ خود کماتی تھی یہ مرد زندگی میں روٹی کے کس قدر تانے دیتا ہے اور جو عام آدمی اس سے زیادہ کمالیتا اس کے مزاج ہی الگ ہو جاتے ہیں بیوی کے دونوں جہان خرید لیتا ہے کیا غریب مرد نہیں ہوتا دھک ایک چیز دل کے اندر ٹوٹی کمبخت یہ تو کیا کہہ رہی ہے ایک روز تونے غریب مرد کو ٹھکرایا تھا وہ گھر کے اندر رکھتا تھا روٹی کپڑے کی تنگی دیتا تھا مگر تن پہ بے وفائی کے انگارے نہیں برساتا تھا تجھے اونچے محل شاندار آدمی آکے پیچھے موٹریں پسند تھی نا اور ایسے آدمی اپنی بیوی کو ڈیکوریشن پیس بنا کر رکھتے ہیں اور دل کی محفل کہیں اور جمع لیتے ہیں اپنے پاس کتنے ہی خوبصورت پھول کیوں نہ ہو گلدان میں پڑے پڑے ایک دن مرجھا جاتے ہیں چاہے تازہ پانی ڈالو تازہ ہوا بکشو دھوب دو چاندنی دو ڈال کے ساتھ ہی وہ مرجھا جاتے ہیں گلدان میں سجنہ تو خود پسند کیا ہے تُو نے رازی کی موٹر ایک گھر کے آگے رک گئی اس نے دو چار ہارن دیئے ایک وہیات سا آدمی باہر نکل آیا اور گاڑی میں بیٹھ گیا موٹر پھر چل پڑی تو تُو ان کے سر پر پہنچ جائے گی تُو کیا کرے گی وہ جھٹ کہہ دے گا یہ کاروباری ضرورت ہے ایک تو اسے رازی کی کاروبار کی سمجھ نہیں آتی تھی آدمی سے وہ ملنے کو منع کرتی وہ آدمی اس کی کاروباری مجبوری بن جاتا جس جگہ اس کی کاروباری ضرورت ہوتی تو وہ بیچارہ کھاتا پیتا بھی کاروباری ضرورت بن جاتا پھر بھی نیا کو اس کے کاروبار کی سمجھ نہیں آتی تھی ایک جگہ رکھ کر انہوں نے کھانے پینے کی بیشمار چیزیں خریدی اور پھر ان کی موٹر ایک اور جانب چل پڑی تب نیا کو سمجھ آئی کہ بقاعدہ پکنک منانے کا پروگرام ہو رہا ہے وہاں انہوں نے ایک ہٹ بھی لے رکھی ہوگی اور جو ہی نسبتاً ویران سی سڑک آئی نیا چونگ گئی اب پکڑے جانے کا ڈر تھا کیونکہ راستہ بلکل ہی سنسان تھا اس نے اپنی رفتار آہستہ کر لی ممکن ہے رازی کی نظر اس پر پڑ گئی اور سڑک پر ہی اس پر آگ برسانے لگے اور اس زلیل عورت کے سامنے گالیاں دے اس کا دل چاہا تھا کہ گاڑی روک کر اس کمینی فائشہ عورت کے بال نوش لے اور تھپڑوں سے لال کر دے مگر اس میں عورت کا کیا خصور تھا بکاؤ مال تو کوئی اور تھا یہ سوچتے سوچتے نیہ ایک موڑ پر رک گئی رازی کی موٹر جیسے سڑک پر تیرتی آگے بھاگی جا رہی تھی رازی آگے دیکھنے کا عادی تھا پیچھے نہیں نیہ اس کی موٹر کو آنکھیں پھاڑ پھڑ کر دیکھتی رہی اور اس کے پئیوں کی نشان دیکھ رہی تھی اس کا دل تندور کی طرح جل رہا تھا اور ایسے لگ رہا تھا جیسے آسا آپ کو کسی نے کلف لگا دیا ہو تن کے اکڑ گئے تھے یہ کیسے جذبیں ہیں خدایا جب شہر سے کوئی تعلق نہیں رہتا جب اس کی کجروی دل کا خون کر دیتی ہے تو پھر اس عورت کو دوسری عورت کے ساتھ دیکھ کر جلن کیوں محسوس ہوتی ہے وہ جذبات کے پلسرات پر کھڑی تھی ایک بال برابر لکیر تھی جہنم اور جنت میں گرے گی وہ کیا میں عورت نہیں ہوں اس نے اپنے آپ سے پوچھا میرے اپنے نہیں ہے مجھے زندگی کا رموز کا پتہ نہیں ہے یا مجھے جسپانی رفاقت کی ضرورت نہیں ہے میں بیاتا ہوں مگر تنہائی کے لکو دھگ سہرامے کھڑی ہوں کس جرم کے سزا میں مجھے بے حصی کی چھوری سے زبا کیا جا رہا ہے اس کے اندر ایک عبال تھا اور ایک خبیص مرد کو مزہ چکھا سکتی ہوں میں بھی بائی فرینڈ رکھ سکتی ہوں میرے بھی بہت سے دوست ہیں اس شہر میں ایک دن ذرا کسی اور کی موٹر میں بیٹھ کے دیکھوں گی صاحب زادے کو کیسا محسوس ہوتا ہے اتنا وسیقل بنتا ہے یہ مرد کیا اپنی بیوی کو کسی اور کے ساتھ دیکھ سکتا ہے ہاں اس کے لئے سب جائز کیونکہ یہ سماج جسی کا بنایا ہوا ہے مگر عورت کیوں اپنے اوپر پہرے بٹھائے تم کچھ بھی نہیں کر سکتی ہو نیا اپنا غصہ تھوک دو تم صرف جل کر سکتی ہو کیونکہ تمہارے اندر بھی ایک خواجہ عبد الرحیم بیٹھا ہوا ہے اس لئے تم لپکتے شولے سے بچتی چلی آ رہی ہو اور زور و شور سے بہتے دریا سے خشت نکل آئی ہو وہ بتائے تو صحیح میں کیا کرتی ہوں یہ بددیانت دھوکے بعض رات کو گھر آئے اچھی طرح خبر لوں گی اب تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے اور مجھے اپنا حق چھیننا بہت اچھی طرح کیسے آتا ہے میں بزل نہیں کہ راستہ بدل کے نکل جاؤں مگر نیا نے محسوس کیا کہ وہ رو رہی ہے کپ کپ آ رہی ہے اس سے اپنے رونے پر بھی غصہ آیا اپنے آسو صاف کیے اور ایک دم سے موٹر اسٹارٹ کر کے موڑ لی اب رازی کو کاری کہیں نظر نہیں آ رہی تھی دور پر ایک ہیولہ سے نظر آ رہا تھا اگر وہ آگے جاتی تو انہیں ڈھونڈ سکتی تھی مگر اس کے آساب اتنے شل ہو رہے تھے اس نے واپس چلے جانا ہی مناسب جانا افتار کی سوئی پر نظر ڈالی تو گھڑی پر بھی آپ ہی آپ نظر پڑ گئی اس وقت شام کے چار بج رہے تھے وہ بارہ بجے گھر سے نکلی تھی اور چار گھنٹوں سے ان سڑکوں پر پھر رہی تھی پایا اس نے اگر اپنی ذاتی موٹر میں یوں گھومنے کی عادت نہ ہوتی تو وہ گھر میں بیٹھی رہ ہوتی اور اس کے فرشتوں کو بھی پتہ نہ چلتا کہ باہر اس کا شوہر کیا کرتا پھر رہا ہے اتنا وقت ضائع ہو گیا تھا اصل میں وہ اپنی ایک ڈاکٹر دوست کے ہاں جا رہی تھی وہ امی کے معینے کے لیے وقت لینا تھا رات بھر امی جان کراتی رہی تھی ایک بار بھی نہیں اٹھی تھی صبح اٹھی تو بہت سس لگ رہی تھی نیہ نے بار بار پوچھا بھی مگر وہ ٹال گئی بولی فکر نہ کرو میں خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گی اس نے امی جان کے زرد چہرے کی طرف دیکھا تو وہ اسے کچھ ضرورت سے زیادہ ہی زرد نظر آیا اور ایک ویرانی اور سناٹا تھا ان کے چہرے پر جوریاں تہ درت ہے جیسے ایک دردناک کہانی کا علم سنا رہی تھی اگدم نیہ کو امی جان پر ٹوٹ کر پیار آنے لگا اپنے رویے پر شرم آنے لگی راضی کے زندگی میں قدم رکھنے کے بعد وہ امی جان سے بلکل بے پرواہ ہو گئی تھی اور بقائدی اس سے ڈاکٹر کو بھی نہ دکھاتی نہ علاج مالجے پر زور دیتی بس کھڑے کھڑے ان کا حال پوچھتی اور اولاد دیتی نئی زندگی کی الجھنوں نے اسے امی جان سے ذہنی طور پر دور کر دیا تھا آج غورت کیا تو امی جان ہمیشہ سے زیادہ کمزور اور خستہ حال نظر آئیں اسے دل ہی دل میں شرم آئی تو بولی امی جان چلیے میں آپ کو ڈاکٹر حسینہ کے پاس لے چلوں وہ میری دوست ہے اور حال ہی میں امریکہ سے آئی ہے بہت بڑی اچھا نئیہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا میں خود ہی اس کے پاس چلی جاتی ہوں اگر وہ اسپتال میں مل گئی تو وہاں سے سے گھر لے آوں گی ورنہ رات کو آپ کو میرے ساتھ جانا ہوگا ٹھیک ہے امی جان آئیستہ سے کہہ کر بستر پر دراز ہو گئی میں جاؤں امی آپ ٹھیک ہیں امی جان نے نگاہ اٹھا کر نئیہ کی طرف یوں دیکھا جیسے کہہ رہی ہوں پاگل ہو تم کتنی خالی ڈراؤنی اور کتنی عجیب تھی وہ نگاہ نئیہ کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کہے امی ایک بار پھر میری طرف دیکھئے مگر اسے کہنے کا حوصلہ نہیں ہوا کیا وہ اس نگاہ کو دوبارہ برداشت کر سکے گی ڈرتے کامتے دل کو تسلیاں دیتی وہ باہر نکل آئی پتہ نہیں کیوں اس کا دل چاہ رہا تھا کہ آج امی جان کے سینے سے لگ جائے ان سے لپڑ جائے اور ان سے کہے پھر اس نے موٹر میں بیٹھتے وقت یہ تہیہ کیا تھا کہ آج کے بعد وہ امی جان کا بہت خیال رکھے گی اپنی سب مسئیبتیں اور محرومیاں بھول جائے گی یہ دنیا تو یوں ہی چلتی رہے گی اور دل تو جلتے رہتے ہیں زندگی تو یہی سلوک کرتی رہے گی مگر وہ درخت جو مرجھا رہا ہے تو بس ہوا کے ایک جھونکے کا منتظر ہوتا ہے سوکھا ہوا پتہ شاک پر کتنی دیر رہ سکتا ہے نہیں اس نے اپنے وہموں کو جھٹک دیا اور تیزی سے موٹر درکٹر حسینہ کے راستے پر ڈال دی وہ کافی دیر سے گھر سے نکلی ہوئی تھی دوپیر کا کھانا کھایا تھا موٹی ہوسٹل جا چکا تھا آتے ہوئے اس نے آیا کو تاقید کر دی تھی کہ وہ گھر میں ہی رہے امی جان کی طبیہ ٹھیک نہیں ہے کو لے کر چھے بجے سیدھی ڈاکٹر حسینہ کے ہاں چلی جائے گی جانے وہ بیچاری کا کیا حل ہوگا گھر کا خیال آتے ہی اسے احساس ہوا جیسے اسے بھوک بھی لگی ہے جانے جی کو کیا ہو رہا تھا بھوک سے کلیجہ کٹ رہا تھا یا رازی کی دیدہ دیلیری سے دل میں ٹیسیں اٹھ رہی تھی کچھ تو ہو رہا تھا جو پہلے کبھی نہ ہوا تھا ایک چوراہے پر ٹریفک سگنل بھی رک گئی اس وقت اسے ٹریفک سگنل کی لال بھتی سبز روشنیوں میں بھی بری لگ رہی تھی بھیانک دیو کی آنکھیں لگ رہی تھی وہ جل سے جل گھر پہنچنا چاہتی تھی اس لیے جب موٹروں کی کتار میں آ کر رکھی تو ہر مرد نے جو اس کے آگے پیچھے اپنی موٹریں چلا رہے تھے اس کو غور سے دیکھا بار بار دیکھا وہ عورتیں جو موٹروں میں بیٹی ہوتی انہوں نے اسے بڑے رشت سے دیکھا ایسے دیکھا جیسے اس کے سر پر سینگ نکلائے ہوں کبھی وہ بھی ان موٹر چلانے والی عورتوں کو دیکھ کر رشت سے مرمر جایا کرتی تھی یوں لگتا تھا زمین پر انہوں نے اپنا حق تسلیم کروا لیا ہے خوبصورت ملبوسات، میک اپ زدہ چہرے، سمرے ہوئے بال عورت موٹر چلاتی ہوئی کتنی خوبصورت لگتی ہے سڑک پر جاتی ہو خوبصورت لگتی ہے دفتر میں بیٹھی ہوئی خوبصورت لگتی ہے اس خود مختاری کی قیمت کیا ہے ٹریفک پھر چالو ہو گیا موٹریں رینگ رینگ کر ادھر ادھر بکھرنے لگی نیا نے دیکھا کہ سڑک پر اور عورتیں بھی موٹریں چلا رہی تھی اسی اعتماد اور تفاقر سے جس طرح نیا چلا رہی تھی کیا یہ سب عورتیں اپنی زندگی کا بھرم اٹھائے ہوئے ہیں ان کے بھی دل خالی ہیں مگر ہاتھ میں موٹریں کی چابیاں ہیں کیا انہوں نے بھی موٹروں کے پسے پردہ سمجھوتے کر رکھے ہیں کیا ان کے شہروں نے انہیں موٹروں کے عوض خرید رکھا ہے یا موٹریں دے کر اوٹ میں کر دیا ہے کچھ تو ہے کہ مرد الگ ہو کر مطمئن ہے اے عورت کیا تو خوش ہے موٹریں چلا کر جہاز اڑا کر دفتر میں بیٹھ کر اے عورت کیا تو نے اپنا گھر سوئی آرام دے بستر محبت اور مامتہ رحم رکھتی ہے ان دنیوی خواہشات اور اسائشوں کے عوض زمانے نے بہت کچھ دیا ہے تجھے شعور علم ادراک اور خود مختاری مگر یہ چند سے آواز کہاں سے آتی ہے تو کہاں رواہ ہے کھوکلی چیزوں کے عوض تُو نے وزنی سکھے کھو دیے ہیں اپنے اوپر غلاف چڑھا لیے ہیں تُو نے پی ایش ڈی نے نگل لیا ہے تجھے نیا چپکے چپکے رونے لگی جانے آج آپ ہی آپ رونا کیوں آ رہا تھا آج اسے موٹر چلاتی ہوئی ہر عورت دکھی لگ رہی تھی جو اپنے اوپر ماس چڑھا کر بیٹھی ہے صدیوں پہلے کی جاہل عورت آج سے اچھی لگنے لگی تھی جو لا علم تھی لا پرواہ تھی پھر اسی وقت اسے امی جان کا خیال آ گیا وہ عورت بھی کتنی بیچاری مظلوم ہی تھی کم از کم اپنے حق کے لیے آواز تو اٹھا سکتے ہیں ہم مگر اس بیچاری کی تو زبان ہی داگ دی جاتی ہے اللہ جی عورت کو کس مٹی سے گوندا ہے تُو نے ایک بار یہ پتہ چل جائے تو اس مٹی کی ایک ایک چھٹکی ضرور ان مردوں کو کھلا دوں اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی موٹر کی رفتار بھی تیز کر دی دل کٹا جا رہا تھا خیال آیا کہیں ہی رک کر چائے پی جائے مگر چلتی گاڑی میں اتنی روانی تھی کہ اسے روکنا اسے اچھا نہیں لگا گھر آ گیا موٹر کو گراج میں کھڑا کیا اور چابیاں پکڑ کر باہر نکل آئی کبھی کبھی گھر ایک سوالیا نشان کی طرح نظر آتا ہے اس نے نظر اٹھا کر اپنے گھر کی طرف دیکھا اسی گھر کی اس نے تمنا کی تھی اور بڑے ارمانوں سے اسے سجایا تھا دل خالی ہو تو گھر بھی خالی لگتا ہے گھر ایک جسم کی ماند ہے گھر کے لوگ اس جسم کے آزا ہیں عورت اس گھر کی آنکھ ہے تو مرد دماغ ہے بال بچے دل جگر ہاتھ پاؤں اور عزیز و اکارب ریڑ کی ہڈی کے مہرے ان سب سے مل کر گھر اور پھر خاندان بنتے ہیں مجموعی طور پر یہ سب جسم کی روح بن جاتے ہیں جسم میں روح ہو تو جسم خوبصورت ہے نظر فریب ہے نظر نواز ہے اگر جسم میں روح نہ ہو تو وہ کیا ہے مردہ اور مردوں سے سب بھی کو ڈر آتا ہے کبھی کوئی مردے کے ساتھ لیٹا ہے خواہ وہ اس کا محبوب ہی کیوں نہ ہو خوشی گھر کی خوشبو ہوتی ہے جس گھر میں خوشی نہ ہو اس گھر سے خوف آنے لگتا ہے بیانک لگتا ہے کھنڈر لگتا ہے مردہ لگتا ہے آج اسے اپنا گھر روح کے بغیر جسم لگ رہا تھا ڈر لگ رہا تھا اندر قدم رکھتے ہوئے اپنے قدموں کے علاوہ کوئی چاپ نہیں آ رہی تھی اور اپنی چاپ ہی اس کے رونگٹے کھڑے کیے دے رہی تھی پھر وہ پرز جھلاتی ہوئی اپنے چہرے پر مسنوعی بشاشت پیدا کرتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہو گئی آیا کمرے کی دہلیس پر گمسم بیٹھی تھی وہ سیدھی امی جان کے کمرے میں چلی گئی امی جان چت لیٹی تھی اور ان کے اوپر صفیح چادر پڑی تھی آیا نیا چیخی اور پھر ڈگمگاتی ڈولتی فرش پر گر گئی سناٹا اونچی آواز میں کہکے لگانے لگا سناٹا چلانے لگا بین کرنے لگا ماں کوئی اس طرح بھی جاتا ہے ماں کوئی یوں بھی پردہ کرتا ہے کہ ہم تیرا پلو اٹھائیں تو سانس کی جھانجنے ہی خاموش ہوں ماں اپنی ذات سے اتنا بڑا انتقام نہیں لیتے تیرے تو بیٹے بھی تھے بیٹی بھی تھی اور پھر تو یوں موڑ کر چل دی جیسے کسی کو جانتی نہیں اتنی تکلیف تو دی ہوتی جتنی کانٹا چپنے کی ہوتی ہے اتنا ہی پکار لیتی جتنا نومولود دنیا میں آ کر ہی ماں کو پکار لیتا ہے اتنا تو سن لیتی جتنا سننے کا حوصلہ ساتھ لے گئی ہے نہ ہنجار پیٹ جائیوں کے انتظار میں ایک آنکھ ذرا سی کھلی رکھی چراغ بھی جو بھجنے سے پہلے بھڑکتا ہے وہ آخری لپک بھی دکھائیں نہ دی تُو نے یوں پاپوٹے بھوجل کر لیے کہ زندگی بھر زور لگاؤں تو اٹھنا سکیں کھل نہ سکیں کوئی روزن کھلا نہیں چھوڑا کس طرف سے آواز دوں کہاں سے تجھے پکاروں کس کھڑکی سے جھانکوں مکان خالی ہے چھتیں زمین بوس ہیں اور درو دیوار ریزہ ریزہ اتنی جلدی سانسوں کا میخانہ لڑ جاتا ہے اتنی جلدی دوسرا پڑاؤں مل جاتا ہے وہ کون سی سواری ہے ماں جو اتنی تیز رفتار ہے کہ میں اس اسٹیشن پر کھڑی ہاتھ بھی نہیں ہلا سکی اور تو اپنی منزل پر جا پہنچی ماں 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 سارا گھر اس کی ہم آواز بند کر چلانے لگا سہراؤں کی گونج کی طرح سارے کمرے میں ماں ماں کی آواز گونج اٹھی پٹ روئے دیواریں لرز گئیں چھتوں نے سر جھکائے گھر میں پڑی ہوئی اسائشیں کی ہر شے پانی پانی ہو گئی وہ جا رہا ہے کوئی شبے غم گزار کے نیہ کو اپنے اردگر کوئی نظر نہ آیا سرکتی سرکتی آیا اس کے قریب آب اٹھی تھی نیہ نے خالی خالی نظروں سے سجے سجائے خوبصورت سے گھر کو دیکھا اسی گھر سے اس کی ماں اٹھ کر چلی گئی تو کتنا بے مائنے لگ رہا تھا یہ گھر ماں جس کو اس نے نوکرانی سے زیادہ اہمیت نہ دی اس کے خوابوں کی نظر ہو گئی اور جسے اس کی مرضی کے خلاف اس نے ایک بے حس دامات کی چوکر پر دم توڑنے پر مجبور کر دیا اور پھر اس زندگی کے اندھوناک موڑ پر کچھی کچھی ہونے سے پہلے وہ لپک کر آیا کہ گلے سے لگ گئی چلا چلا کر روئی موت کی خبر تو درزوں میں اس سے باہر نکل جاتی ہے تھوڑی دیر بعد سوسائیٹی کی عورتیں سنجیدہ شکلیں بنائیں آنے لگیں نئیہ کو بار بار غش آ رہے تھے اور وہ اسے بار بار ہوش میں لا رہی تھی اور بار بار پوچھ رہی تھی اس کا شوہر کہاں ہے اس بات پر نوکر گنگے بن جاتے اور نئیہ زور زور سے رونے لگتی کیا کہتی کہ وہ اس وقت کہاں ہے جب زندگی موت سے بغلگیر ہو کر زار زار روئے جا رہی تھی وہ کسی ناظرین کے ذانوں پر سر رکھے لمح لمح کا رس پی رہا تھا ایک کچھ تجہیز و تکفین کا بندبس کرنا ہے یا صرف رونے پر ہی زور رہے گا ایک بڑی بی نے کہا تو جیسے نئیہ خاموش ہو گئی اور اسے ہوش آیا آخری منزل پر تجھے کڑا انتظار نہیں کرواؤں گی ماں تیرے بہت سے احسانات ہیں مجھ پر بہت دن تجھے ستایا اور روکا اب جلدی بھیج دوں گی ماں جلدی اپنے گناہوں کا بوجھ تجھ پر نہیں ڈالوں گی لوگوں کی مدد سے اس نے سارا بندبس کی اور اپنے بھائیوں کو تارڈ ڈلوائے پھول آگئے خوش بھوئے آگئی سفید نیا لباس آگیا قرآن خانی کی آوازیں بلند ہونے لگی پھولوں اور کلیوں سے لدی ماں کو سفید بادلوں جیسے لباس پہنا کر جب سہن میں رکھا گیا تو نیا نے دیکھا کہ کسی اور جہان کی مخلوق لگ رہی تھی جھریوں کی زنجیروں میں جکڑا ہوا خالی خالی چہرہ اس وقت بھرا بھرا اور خوبصورت لگ رہا تھا امی گھڑی بھر میں سالوں پیچھے چلی گئی تھی جب اسے امی جان کے الفاظ یاد آنے لگے نیک اور متقی عورتوں پر مرنے کے بعد بھی روپ آتا ہے اس نے اپنی ماں کے ٹھنڈے قدموں پر سر رکھ کر آخری بوسا دیا اور کالونی کے لوگ رات کے دس بجے جنازہ اٹھا کر لے گئے آہستہ آہستہ محلے کی عورتیں بھی ہمدردی کے دو بول کہہ کر چلی گئیں تب وہ سفید چاندنی بچھے فرش پر سلکتی ہوئی اگربتی کے پاس پیٹھی رہ گئی اگربتی سلک رہی تھی اور دھوان اوپر جا رہا تھا بس اتنی سے ہے انسانی زندگی کی کہانی ذہن خالی تھا دل خالی تھا گھر خالی تھا اسے اتنے بڑے شہر میں کوئی اس کا پرسانے حال نہیں تھا کوئی ایسا نہیں تھا جس کے کاندے پر وہ اپنا دھکتا ہوا سر رکھ دیتی اور باقی ماندہ آنسو بھی بہا دیتی آنسووں کا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوتا بڑی ذرخیص فصل ہوتی ہے آنسووں کی جتنے بہاؤ اتنے ہی اور تیار راضی ابھی تک نہیں آیا تھا اور راضی کے لیے اس نے خود ہی جنازہ نہیں روکا تھا خدا جانے وہ کب آتا اور کس عالم میں آتا ہوش میں ہوتا یا بے ہوشی میں وہ تو یہ سوچ کر آئی تھی کہ رات اس کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ لڑے گی وہ کرے گی جو کبھی نہ کیا ہو مگر اب جنگ کیا لڑتی گھر آئی تو حوصلے کی ساری کشتیاں جل چکی تھی لوگوں کے بار بار اس تفسار پر اس نے کہہ دیا تھا کہ راضی ایک ضروری کام سے پنڈی گیا ہے اس کا انتظار نہ کیا جائے کئی دنوں سے وہ رات کے دو تین بجے آ رہا تھا اس نے سوچا ایک آوارہ اور عباش فطر انسان کے لیے اس کی متقی اور پرہیزگار ماں کا جنازہ نہیں روکا جائے گا نیا کتنی دیر گمسم خاموش بیٹی رہی آج آیا ہم دردی کے مارے گھر نہیں گئی تھی سارے ملازم تنخواہ دار ملازم مو لڑکائے بیٹھے تھے درو دیوار اسے رحم طلب نظروں سے دیکھ رہے تھے اور کچھ بھی نہیں تھا آس پاس خون کے رشتے کہاں ہیں محبت کے رشتے کیا ہوئے رو رو کر نیا کے آنکھیں پھوڑا بن چکی تھی رات کے گیارہ بجے اس نے سب نوکروں کو آرام کرنے کے لیے کہہ دیا آیا کو سیپ کے کمرے میں سنا دیا اور خود قرآن پاک لے کر امی جان کے کمرے میں بیٹھ گئی کلام پاک کھولا تو رنگین صفوں سے ایک اداس خوشبو آئی اور اس کی ناک سے ٹکرائی اس نے جھک کر ایک ایک ورک کو چوم لیا ستر ستر گلا کر رہی تھی اس کی بے حصی اور بیگانگی کا اچانک بلکل اچانک اسے محلے کی مائی جی یاد آگئی جو اسے کلام پاک پڑھانے آیا کرتی تھی اور بتاتی تھی کہ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے سے دس نیکیوں کا ثواب ہوتا ہے کلام پاک کے صفوں کی اداس اداس بھیگی بھیگی خوشبو امی جان کی خوشبو میں بدل گئی پہلا صفہ پڑھتے ہی آنسوں کی ایک تیز رفتار بچھار آئی سارے لفظ بھیگ گئے سارا صفہ تر ہو گیا ساری خوشبو گیلی ہو گئی کلیجہ مو کو آ رہا تھا گلے میں گولیاں پھنس رہی تھی آسو رکتے نہ تھے چیخیں گلے میں پھنس رہی تھی نیم با اور لہو لہو تھی حضب معمول رات دھائی بجے کے قریب رازی کی موٹر کی آواز آئی بھوجل قدم باہر کی راتوں کی کہانی سنا رہے تھے جانے کیوں نئے سرے سے نئیہ کا دل بھرایا یہی ایک شخص تو اس دنیا میں اس کا اپنا تھا ایسے موقعوں پر محبوب چہروں کو دیکھ کر خام خواہ رونہ آتا ہے اور ایسے موقعوں پر تو سنگ دل سے سنگ دل آدمی کا بدل پسید جاتا ہے رازی کمرے کے اندر داخل ہوا تو محول کی بدلہ ہوا تھا ہر کمرے کی بتی جل رہی تھی گھر میں لوبان کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی کمروں میں سفید چادریں بیچی ہوئی تھی اس کی مدھوشی آپ ہی آپ دور ہو گئی باہر جاگتے ہوئے چوکیدار سے اس نے پوچھ لیا تھا اس نے ساری رودات سنا دیا تھا تب وہ آہستہ آہستہ چلتا وہ نیہ کے قریب آ کر بیٹھ گیا بڑی مشکل سے نیہ نے اپنا بہاری سر اور زخمی آنکھیں اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا اور پھر اس کے کندے پر سر رکھ کر بلک اٹھی وہ اسے سینے سے لگا کر انگاروں کی طرح جلتے سارے آنسو بہانے کی اجازت دے دیتا تو وہ جنم جنم کے گلے بھول جاتی اتنا ہی کہہ دیتا نیہ میں جانتا ہوں اب اس دنیا میں تمہارا کوئی نہیں رہا آج کے بعد میں تمہیں ماں کا پیار اور باپ کی شکفت گرد دوں گا اور سائبان بند کر تم پر چھا جاؤں گا تمہیں بکھرنے نہ دوں گا ٹوٹنے نہ دوں گا میں لوٹ آیا ہوں نیہ میں لوٹ آیا ہوں میرا کھوان تو گھر میں ہے میں کہاں پیاس بچاتا پھر رہا ہوں اب ایسا نہیں ہوگا مگور سر جھکایا خاموش بیٹا رہا تھوڑی دیر گمسم بیٹنے کے بعد وہ آہستہ سے بولا مجھے بہت افسوس ہے نیہ سبر کرو آخرین نے ایک دن مرنا تھا تم رو رو کر اپنے آپ کو تباہ نہ کرو ٹوٹو ویلیم کی ایک گولی کھا کر سو جاؤ ویلیم کی گولی غم کا مدعوہ ہوتی ہے لوگو نیہ اور بلگ پڑی ویلیم کی گولی ماں کی غم بھلا دیتی ہے چارہ گرو نیہ نے اپنا سر اپنے گھٹنوں پر رکھ لیا رازی اٹھ کر چلا گیا نیہ کا خیال تھا اب بھی وہ پانی کا گلاس اور گولی لے کر آئے گا اسی وقت نیہ کو یاد آیا کہ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا وہ آج کل ڈائیٹنگ کر رہی تھی اس لئے صبح صرف ایک چائے کی پیالی لے کر نکل گئی تھی اردگر کتنے گھر آباد تھے کھاتے پیتے لوگ رہتے تھے اس وقت سب اپنی اپنی بتیاں بجا کر آرام کی نیند سو رہے تھے کسی کو احساس نہ تھا کہ جس گھر میں موت ہو جاتی ہے وہاں چولا نہیں جلتا یہ حق ہمسائیوں کا ہوتا ہے کہ انہیں کھانا ہی کھلا دیں نیہ انتظار میں بیٹھی رہی جب پچھلے پہل کی آہٹیں بھی سو گئیں اور صبح کازب کی نوخیز اور الہر ہوا نے فضا کی گدگدانہ شروع کیا تو نیہ کو چاروں طرف سے ایک سو گوار سی خصوبہ کی خوشبو آنے لگی وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آگئی راضی اپنے بستر پر اندھا پڑا سو رہا تھا وہ شاید اس قدر تھک کر آیا تھا کہ زیادہ دیر اس کے پاس بیٹھ بیٹھ سکا نیہ کمرے کے وسط میں سن سی کھڑی رہ گئی نجانے آج رشتوں ناتوں کی اس لکھ دھک سہرہ میں اس کو دور کی آوازیں صاف کیوں سنائی دے رہی تھی ذرا سی بات پر وہ رونے بیٹھ جاتی تھی تو شہباز ساری رات بیٹھا اس کے آنسو پہنچا کرتا ہاں آنسو پہنچنے کے سوائے سے آتا ہی کیا ہے وہ جھنجلا کر اس کا ہاتھ جھٹک دیتی کہ آنسو تو بچہ بھی پہنچ سکتا ہے مگر اب وہ کھڑی سوچ رہی تھی کہ کبھی کبھی آنسو پہنچنا بھی اس دنیا کا سب سے عظیم فعل بن جاتا ہے ابراہیم ادھم نے فرشتے سے کہا تھا میں اللہ کے بندوں سے پیار کرتا ہوں تب ان کا نام سنہری کتابوں میں سب سے اوپر لکھا گیا تھا کسی کلاس کے امتحان میں اس نے کہانی پڑھی تھی اور آج پتا چلا اس کا مطلب کیا ہے کون سا آدمی اچھا ہوتا ہے اور کون سا بزل انگلی ہنٹوں پر رکھے وہ سوچ رہی تھی دوسرے دن غیاس بھائی اور وقاس بھائی بما اپنے بیوی بچوں کے آگئے تھے عویز بھائی نوکری چھوڑ کر اپنی فیملی کو لے کر قطر جا بسے تھے اس لئے ان کو اطلاع نہیں بھیجوائی جا سکتی تھی پہلے تو نیا ان سب کو حیران ہو کر دیکھتی رہی کتنی مدتیں بیٹھ گئی تھی ان سب کو دیکھے ہوئے آج اتنے دن بعد دیکھا تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے بگر جب غیاس بھائی نے بڑھ کر اسے سینے سے لگایا تو اس کے زبط کے بندن ٹوڑ گئے چیخ چیخ کر سر پٹک پٹک کر روئی عرصہ دراز بات بڑی بھائی نے سر پر ہاتھ رکھا تو اببہ جی کے لرستہ و شفیق ہاتھ یاد آ گیا بھابیاں بھی کچھ زیادہ ہی ہمدرد نظر آ رہی تھی سب انہیں اسے بے حد پیار کیا بے حساب تسلیہ دی خصوصا شیری بھابی تو اس کے آگے بیچے جا رہی تھی غیاس بھائی کے اوپر تلے چھ بیٹیاں ہو گئی تھی اور وہ وقت سے پہلے بڑے ہو گئے تھے آدھے بال سفید ہو گئے تھے ان میں پہلا جیسا کڑاؤ نہیں رہا تھا شاید لڑکیاں آتے ہی کمر جھکا دیتی ہیں اس کے اببہ کی کمر جھکانے کے لیے ہی تو امی جان نے نیہ کی آرزو کی تھی غیاس بھائی کو دیکھ کر نیہ کو بہت رونا آیا یہ ہے وہ گھبرود جوان جو گلے میں مفلر بان کر بند تھن کر ہیرو بند کے گھر سے نکلا کرتا تھا تو محلے کی لڑکیوں کے دل ڈاوہ ڈول ہونے لگتے تھے اور ان دس سالوں میں ہی ادھیڑ عمر کا افسردہ آدمی لگ رہا تھا شیری بھابی بھی بہت موٹی ہو گئی تھی وہ اکڑ نہیں رہی تھی ان میں تو پہلے بات بات پر کارٹ کھانے کو دورتی تھی غیاس بھائی دھاڑی رکھ لیتے تو بلکل اببہ جی کی طرح نظر آتے وقاس بھائی اور ان کی بیوی بھی مہت محبت سے پیش آ رہے تھے پہنچی عجیب سا سکون ملا رونے میں بھی مزہ آیا اور اس نے سوچا دنیا میں اپنے عزیزوں کا ہونا بھی کس قدر ضروری ہے تیسرے دن امی جان کا سوئم تھا امی جان کی ساری آخری رسومات نیہ بڑی شان و شوقت سے منانا چاہتی تھی نیہ ان کے لیے برابر قرآن خانی کروا رہی تھی غربہ میں کھانا تقسیم کروا رہی تھی دھیروں کپڑے غربہ میں بانٹ رہی تھی سوئم کے روز رازی بھی سر پر رمال رکھ کر گھر بیٹھا لوگوں سے تازیت وصول کرتا رہا انچی آواز میں نہیں بولا کوئی نشتر کوئی تانہ نہیں پھینکا بلکہ اگلے دو روز بھی وہ گھر پر ہی رہا مگر تیسرے روز صبح صبح تیار ہوکا خوشبوں میں نہاد ہوکا گھر سے باہر جانے لگا تو نیہ نے بہت آہصہ سے پوچھا کہاں جا رہے ہو رازی کیا یہ بتا کر جانا ضروری ہے اس نے روکھے سے لیجے میں کہا تم جانتے ہو گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں کون سے مہمان نین حیران اور دکھی سی نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور بڑی آہستگی سے کہا گیاس بھائی اور وقاس بھائی تو یہ مہمان ہے رازی کا انداز تنزیت تھا میں سمجھتا تو تمہارے بھائی ہیں اچھی طرح سے مہمان نوازی کرو امیر بہن کے گھر آئے ہیں دیکھو مدارت میں کمی نہ کرنا کیا ہوا جو یہ ماں کی زندگی من نہ آئے بہن کے مہمان تو پہلی دفعہ بنے ہیں یہ تانہ دینے کا وقت نہیں ہے رازی نیہ نے ٹوٹے ہوئے لیجے میں کہا کہ وہ امی جان کی وفات کی وجہ سے آئے ہیں ایسے میں کوئی دشمن بھی آ جائے تو ہاں ہاں میں سب جانتا ہوں تمہارے بھائی بڑے غیرت مند ہیں اس لئے تو کبھی پہلے ماں اور بہن کی خبر نہیں لی تھی مجھے ان کے رویے سے کیا رازی نیہ نے بات کو دبانے کے لیے آہستہ آواز کر لی مبادہ بہر بھائی یا بھابی سے کوئی سن نہ لے کہ اندر کیا تقرار جاری ہے گھر میں آنے والوں کی عزت کرتے ہیں دو چار دن بعد چلے جائیں گے تم بے شک دفتر جاؤ مگر ذرا جلدی آ جانا کیوں وہ غر آ کر بولا یہ بغیرت تو روٹیاں توڑنے کے لیے آئے ہیں میں کوئی مفتخور نہیں ہوں میں تو پیٹ کی خاطر کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے گھر پر بیٹھا رہوں دفتر نہ جاؤں دور دور کا گھر آؤں تو تمہیں عیش و نشات کی زندگی کہاں سے دوں نیہ کو دل ہی دل میں ہسی آئی اگر کوئی اور موقع ہوتا تو وہ بھی ترکی بہ ترکی جواب دیتی اور اسے صاف کہہ دیتی کہ وہ جانتی ہے وہ دفتر میں کیا کرتا ہے محنت کرنے کے لیے دفتر جاتا ہے اور تھکن اتارنے کے لیے امانت میں خیانت کرتا ہے مگر اس وقت وہ بات بڑھانا نہیں چاہتی تھی پتہ نہیں کیا عذر بنا کر راضی اس کے بھائیوں کو بیزت کر کے گھر سے نکال دے بھائی تو آخر بھائی ہوتے ہیں بے حصو یا بغیرت اور کوئی ان کو اپنے گھر سے بیزت کر کے نہیں نکلوانا چاہتا ویسے بھی نیہ دیکھ رہی تھی کہ راضی کا رویہ ان کے ساتھ حتہ کامیز تھا نہ وہ سلام کرتا نہ ان کے ساتھ بیٹھتا اور نہ ان کے ساتھ کھانا کھاتا بس ہر وقت اپنے کمرے میں گھسا رہتا نیہ دل ہی دل میں کرتی رہتی اس کو معلوم تھا کہ راضی کے آگے اس کی ایک بھی نہیں چلے گی اس لیے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی مگر اب ڈرتے ڈرتے بولی تھوڑے سے دنوں کی بات ہے یہ لوگ چلے جائیں گے میری خاتے ذرا ان سے اچھی طرح مل لو منافق نہیں ہوں میں راضی زور سے بولا میں تمہارے رشتہ داروں کو بلکل بھی پسند نہیں کرتا نہ یہ زلیل لوگ میری ذمہ داری ہیں نیہ لرز کر رہ گئی کچھ اور کہتی تو وہ باہر نکل کر سب کی بیزتی کر دیتا راضی تیستے اس قدموں سے چلتا وہ باہر نکل گیا نیہ اپنی جگہ پر یوں کھڑی رہ گی جیسے اس کے پاؤں جکڑ لیے ہوں اس بات کا بھی اندیشہ تھا کہ کہیں اس کے بھائیوں نے اس کے آخری الفاظ سننا لیے ہوں کیونکہ راضی انہیں جان بوچھ کر وہ الفاظ بلند آواز میں کہے تھے وہ تھوڑی دیر سمم بکون بنی کھڑی رہی پھر اپنے کمرے میں جا کر پلنگ پر بیٹھ کر زارو کتار رونے لگی مسیبت کی گھڑی میں پچھلی باتوں کی بازگوشت ضرور سنائی دیتی ہے یہ کس قسم کا شوہر ہے اتنا بد دماغ اور مغرور پتن ہی کس بات کی اکڑ ہے اس میں میں اس کے ہر لچے لفنگے دوست کا احترام کرتی ہوں مدارت کرتی ہوں یہ میری خاطر میرے سگے بھائیوں کے سلام کا جواب بھی نہیں دے سکتا اپنی بیوی کا دل رکھنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے لوگ تب اسے اچانک سے جرنیل آپا کا خیال آگیا بڑی جلاد عورت تھی ٹھیک ہے حسد کرتی تھی لیکن یہ راضی یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے ساتھی شہباز بھی ذہن میں گھوم گیا وہ فطرتاں دبو قسم کا مرد تھا اس لئے ماں سے بھی دب گیا تھا نیہ کے بھائیوں کی کس قدر عزت کرتا تھا امی جان کو دیکھ کر کھڑا ہو جاتا تھا ایچ شبرات پر جب بھائی اس کے گھر آتے تو بج بج جاتا عزت و تقریم سے بھلاتا بزار سے چیزیں لا کر دیتا ان کی توازوں کرتا اور خوش کرتا کہ گھر میں ہونے والی بدمزگیوں کا ان کے کانوں میں ذکر بھی نہ پڑے اور بعد میں نیہ کا مشکور بھی نظر آتا کہ وہ اس کی گربت اور اس کی ماں کے مظالم کی پردہ پوشی کرتی ہے اس وقت وہ اس سے متنفر نظر آتی کہیں کہیں یہ زندگی ہی تو جرنیل آپا نہیں ہے کہیں کسی روپ میں کہیں کسی انداز میں اس جرنیل آپا سے تو وہ داون چھڑا کر بھاگ آئی تھی مگر اس جرنیل آپا سے بچ کر کہا جائے گی وہ اپنے پلنگ پر پڑی آنسوں کے جال بنتی رہی نجاہ نے کب شیری بھابی اس کے کمرے میں آ کر اس کے پلنگ پر بیٹھ گئی اور آہستہ سے نیہ کے سر پر ہاتھ رکھا نیہ اپنی آنسوں بھری آنکھیں کھول کر اس کی طرف یوں دیکھا جیسے گھپندیرے میں دیکھ رہی ہو اور پھر سلسک پڑی سبر کرو نیہ شیری بھابی نے اپنے لیجے میں مامتہ سمو کر کہا تم جانتی ہو اس رونے سے مرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے تم اتنے دنوں سے مسلسل رو رہی ہو امی جان کو کیوں اتنی تکلیف پہنچا رہی ہو انہوں نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا تم رو رو کر ان کی روح کو عذیت نہ پہنچاؤ یہ بات سنکا نیہ کو پھر چھاجوں رونا آ گیا آہ میری امی کے بیٹوں اور اس کی بیویوں نے زندگی میں ان کی قدر نہ جانی نہ ان کا احترام کیا کاش یہ زندگی میں یوں عزت سے ان کا نام لیتے جاتے سمیں وہ یوں دل کا بوجھ ہی انہا لے کر جاتی ہیں شریب بھابی کی بسیار کوششوں کے بعد نیہ آنسو پوچھ کر اٹھ بیٹھی آج بھابی کو نیہ پر کچھ زیادہ ہی پیار آ رہا تھا اپنے دوبٹے سے اس کا آنسو بھرا چہرہ اور ناک صاف کیے جا رہی تھی نیہ کو اس کے ہاتھوں کی گرمی محسوس ہو رہی تھی اور وہ دل میں سوچ رہی تھی رشتہ رشتہ ہی ہوتا ہے جو بہن بھائیوں سے بڑھ کر بھی دنیا میں کوئی ہوتا ہے وہ ناحق ذرا سی رنجش پر ان سے دور ہو گئی تھی آج بری دنیا میں ان لوگوں کے بغیر اس کا کون تھا نیہ تم نے تو بالکل ملنا ہی چھوڑ دیا تھا شریب بھابی نے ہولے ہولے بولنا شروع کیا کوئی بھلا یوں بھی اپنے عزیزوں کو چھوڑتا ہے پتہ نہیں تمہارا دل ایک دم پتھر کیوں ہو گیا تھا بس بھابی نیہ نے اپنی بوجل آواز میں کہا بھائی لوگوں نے ایسے خط لکھے تھے ارے جانے دو غصے میں آدمی کیا نہیں کہہ دیتا وہ وقتی لمحہ ہوتا ہے مگر اس طرح سے رشتے نہیں توڑ دیے جاتے یہی بھائی ہیں جو ہر دم تمہارا نام لیتے ہیں اور تمہارے لیے ہی جیتے ہیں نیہ نے اپنی سوجیوں آنکھیں کھول کر بے یقینی اور حیرت سے شریب بھابی کے چہرے کی طرف دیکھا اور شریب بھابی میں نے اس کی زخمی نظر کتاب نہ لاکر نظریں جھکا لیے اور دیرے سے بولی بس کیا بتاؤں کچھ ایسی پریشانیوں میں الجے رہے کہ تمہاری خبر ہی نہ لے سکے ورنہ ناخن سے گوشت جزا ہوتا ہے کیا پھر شریب بھابی نے ایک لمبی تھنڈی آہ بھر کر بولا اور کتنی دیر تا خلاوں میں گھورتی رہی اور پھر شروع ہو گئی اصل میں نیہ تو ہمارے حالات نہیں جانتی اور اب تم سے چھپانا بھی کیا ہے غیاس نے اپنے حصے کی ساری جائدات بیچ کر ایک فلم کمپنی کھول لی تھی دو فلمیں بنائی دونوں فلاپ ہو گئی اور وہ کرزدار ہو گئے کمپنی بھگ گئی دکان بھگ گئی ایک وقت ایسا آیا تھا کہ بھابی دلگیر ہو گئی بس کیا بتاؤں اگر اس وقت میرے والدین مدد نہ کرتے تو ہم روٹی کو بھی ترست جاتے اچھا نیہ نے درد میں ڈھوپ کر کہا خربوزہ دور سے میٹھا ہی نظر آتا ہے جب تک اسے کاٹ کرنا چکھا جائے نیہ کو میاں دا گئی ایسے موقع پر وہ ہی کہتی تھی اچھا بھابی مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں نیہ نے تاثر بھرے لیجے میں کہا کتنی مرتبہ خیال آیا کہ تمہیں لکھوں تو میں بتاؤں مگر قیاس منع کر دیتے تھے کہتے تھے میری بہن آرام سے ہے اس بیچاری کو کیوں دکھ پہنچاتی ہو ہائے بھابی آپ نے مجھے خط لکھ دیا ہوتا اب بھی مجھے بات کرنے سے منع کر رہے تھے مگر میں نے کہا نیہ غیر تھوڑی ہے اپنا خون ہے اپنی بچی ہے میں تو ضرور بات کروں گی آپ نے اچھا کیا بھابی کہ مجھے بتا دیا چھے بچیاں ہیں سکول جاتی ہیں اچھا کھانے کو مانگتی ہیں اچھا پہننے کی عادت ہے شروع میں باپ نے خوب لارڈ اٹھائے تھے سکول کے خراجات تو رہے الگ مجھے تو ان کے مستقبل کی فکر ہے ککڑی کی بیل کی طرح بڑھ رہی ہے اور اتنی ہی تیزی سے مہگائی بڑھ رہی ہے کل کو ان کی ڈولیاں کے سرہ اٹھیں گی مجھے تو ان کی فکر نے ہائی بلیڈ پیشنر کی مریض بنا دیا ہے میرے مٹاپے پر نہ جانا بعض اوقات آدمی غموں سے بھی پھولنے لگتا ہے نیا ان کے حالات کے بارے میں سوچنے لگی بھابی کی موٹی موٹی گوشت میں لدی باہوں میں ابھی سونے کی چوبیس چوبیس چوڑیاں تھی کپڑی بھی اچھے پہنے ہوئے تھے بیچاری نے اپنا بھرم بنایا ہوا تھا غیاز کہہ رہے تھے بھابی پھر آئیسا ایسا شروع ہوئی کہیں سے اگر ایک دو لاکھ مل جائیں تو دوبارہ منڈی میں اپنی دکان کھول لیں گے وہی باپ دادا کا کام شروع کر دیں گے نیا نے سر جھکا لیا غیروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے شرم آتی ہے میں نے کہا نیا تمہاری بہین ہے ماں جائی ہے اس سے کرز لے لو بعد میں چکا دینا نیا کے اندر کوئی شیئر ٹن ٹن کر بجنے لگی بھابی کا لات پیار اور امڑ امڑ کر نصار ہونا نیا کے سمجھ میں آ رہا تھا تمہیں اللہ نے بہت کچھ دیا ہے نیا ہم تمہاری زندگی سے بہت خوش ہیں اللہ تمہیں اور زیادہ دے موتیوں میں جھولو سونے میں تلو اگر آج اپنے بھائی کی مدد کرو گی تو اس کی دعا لوگی بہینے ہی بھائیوں کے لئے کربانیاں دیتی ہیں نیا نے جھکا و سر نہیں اٹھایا وہ اس وقت رقی کو الکلب ہو رہی تھی اسے غیاس بھائی پر بڑا ترس آ رہا تھا بے اختیار اس کا جی چاہا کہ نوٹوں سے جھولی بھر کر اپنے بھائی کے اوپر نصار کر دے ان کے لئے کچھ کرے مگر پھر اسے راضی سے بھیک مانگنا اور راضی پہلے ہی ان کو کونسا اچھا سمجھتا تھا صاف کہہ دے گا دامن خالی کر کر چلے آئے ہیں بہنوئی سے مانگتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی اسی کشم کشم مبتلا بھابی اپنے شہر جیسے لے جے میں بولی اب تم کچھ دنوں کے لئے لاہور ہمارے ساتھ چلو میں تمہیں یہاں تنہا نہیں رہنے دوں گی تم نے اپنی صحت برباد کر لیا ہے یہاں رہو گی تو امی جان اور بھی یاد آئیں گی بچے الگ پریشان ہو رہے ہیں اس غم میں تمہیں گھرداری کا ہوش کہا ہے میرا گھر ہے بھابی میں نہ دیکھوں گی تو کون دیکھے گا گھر سے نکل جاؤں گی تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا کچھ دیر سوچ کر نیہ نے کہا گھر بھی پل جاتے ہیں بچے بھی پل جاتے ہیں اپنی صحت و جوانی تباہ ہو جائے تو وہ واپس نہیں ملتی کیسی چاندنی جیسی تمہاری رنگتی اور اب دیکھو کیسا گہن زدہ چہرہ لگ رہا ہے نیہ سوگواری سے ہنسی حسن و جوانی صدر نہیں رہتے بھابی خیر وہ بولی اس وقت تمہارے لئے تبدیلی آب و ہوا کی بہت ضرورت ہے اتنے میں سیپ کے رونے کی آواز آئی تو شیری بھابی یہ کہہ کر باہر کو نکلی میں صدقے سیپ رو رہی ہے اس انقلاب پر نیہ ششدر سے رہ گئی یہ وہی بھابی ہے جو ذرا سی بات پر موٹی کو دھنک کر رکھ دیتی تھی مگر یہ تب کی بات تھی جب موٹی و نیہ ان پر بوجھ بنے بیٹھے ہوئے تھے نیہ بھی مو ہاتھ دھو کر باہر آئی سب بچے آپس میں ملزل کر کھیل رہتے اور شیری بھابی سیپ کو گود میں اٹھائے اس کا مو ساف کر رہی تھی